اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں ڈھابا سٹائل وائٹ کڑائی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہو جائی سب سے پہلے اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چاہیے دو ہم نے درمیانے سا اس کی پیاز لے لی ہیں میں نے کٹ کر لی آدھی گھڑی پودی نگی لے لی ہے اور ایک حریمش لے لی ہے آپ دو بھی لے سکتے ہیں اور تین سے چار چمچے دہی کی لے لی ہے میرے پاس فریز ہوا تھا اور ان سب کو میں نے گرائنڈ کر کے الہدہ کر کے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو کے قریب چکن بونلیس استعمال کر رہی ہوں تو یہ ہم چکن بونلیس کو جو ہے استعمال کریں گے سب سے پہلے جو ہے تین سے چار ٹیبل سپون میں 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 نے پیاز ڈال دی ہے اس کو ہم ہلکی گلابی کر لیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے پیاز ہم نے نکال لی ہے اب یہاں پہ چکن کو جو ہے ادھا کلسن میں تھوڑا سا بھونیں گے تیز آنچ پہ اس کو بھونیے گا چکن اچھے سے بھون جائے گی تو پھر ہم اس میں جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے نمک شامل کریں گے بھر کے اور ایک ٹی سپون کالی مرچ اور ایک ٹی سپون سفید مرچ جس کو ہم دکھنی مرچ بھی کہتے ہیں وہ اس میں ہم یہاں پر شامل کر دیں گے اور جو میں نے پیج بنایا تھا وہ یہاں پہ میں اس اسٹیج پہ شامل کر دوں گی اس کے بعد یہاں چمچہ چلائیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ زیرہ پاورڈر بھی آدھا ٹی سپون شامل کر دیا اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے اور یہاں پہ کریم شامل کر دیں گے مل پیک کی یا کوئی سی بھی ڈبیری کریم آپ شامل کر سکتے ہیں چار سے پانچ ٹی بل سپون یہاں میں پانی شامل نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ میں دودھ شامل کر رہی ہوں اس کی گریبی بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے دودھ شامل کر دیا اب جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے لیجئے جب آپ کا تیل اوپر آ جائے تو یہ تیار ہے پھر اس کو آپ ادرک کے ساتھ اور اوپر سے میں نے درہ کریم بھی گارنش کر لیے ڈال دیئے اور ہری مرچے ڈال دیئے اب آپ اس کو نان کے ساتھ یا پرادے کے ساتھ انجوائے کریں موسیقی